سبسکرائب کریں آل برڈز بریڈنگ اینڈ کیئر ٹپس چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری ویڈیوز آپ کو ملیں سب سے پہلے اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں جوید اکبال خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل آل برڈز بریڈنگ اینڈ کیئر ٹپس پر دوستو آج ہمارا ٹاپک پرندو کی میڈیسن کے بارے میں ہوگا آج میں آپ کو اس ویڈیو میں اسٹریلین پرندو کی میڈیسن کے بارے میں بتاؤں گا کونسی میڈیسن کب استعمال کی جاتی ہیں اور اس کے بینیفٹس کیا ہوتے ہیں اور میڈیسن کتنی مقدار میں استعمال کرنی چاہیے اگر آپ نے میری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آسکے کہ کتنی میڈیسن کتنی مقدار میں استعمال کرنی چاہیے اور کونسی میڈیسن کیا کام کرتی ہے چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کونسی میڈیسن دینی چاہیے اور اس کے بینیفٹس کیا ہیں چلیے چلتے ہیں اگر ویڈیو کی طرف دیکھیں دوستو میں جو بھی میڈیسن استعمال کرتا ہوں یہ سب آپ کے سامنے پڑھئی ہیں اور ہر ایک میڈیسن آپ کو بتاؤں گا کہ کونسی کام کرتی ہے سب سے پہلے یہ ویڈالین ایم ہے یہ سپلیمنٹ ہے اسے وٹرمن ڈی وغیرہ پائے جاتے ہیں یہ پرندوں کو طاقت فرام کرتی ہے یہ دیکھیں یہ مکمل طور پر یہ دیکھیں اس میں پرندوں کے وٹرمن وغیرہ پورے ہوتے ہیں جو کہ پرندے جو ایگز دیتے ہیں ان میں وٹرمن وغیرہ کی کمی ہو جاتی ہے وٹرمن ڈی وغیرہ کی تو یہ میڈیسن استعمال کی جاتی ہے یہ اس کا ایک ڈھکن ایک لٹر پانی میں استعمال کی جاتا ہے دوسری جو ہماری پاس میڈیسن ہے وہ کیلچم پی ہے دیکھیں یہ کیلچم پی ہے اس کے بینیفٹس یہ ہیں جب پرندے انڈے دیتے ہیں تو ان میں کیلچم کی کمی واقع ہو جاتی ہے یہ ان کو پورا کرتی ہے یہ دیکھیں پرندوں کے پر وغیرہ جھڑنے شروع ہو جاتے ہیں یہ بھی ایک لٹر پانی میں دی جاتی ہے یہ دیکھیں تیسرا جو ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے یہ میڈیسن ہے یہ اندر تکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں دیکھیں اس کا نام ویٹس ہول سوپر ہے یہ اندر دیکھیں یہ پورٹنو ہوتی ہے یہ تقریباً آدھا چمچ ایک لٹر پانی میں دیا جاتا ہے اس سے بچے سے اتمند بغیرہ ہوتے ہیں یہ دیکھیں اس سے ایگ سے بچے بھی زیادہ نکلتے ہیں یہ بھی سپلیمنٹ کے طور پر استعمال کی جاتی ہے یہ دیکھیں یہ اچھا سپلیمنٹ یوز ہوتی ہے ویٹس ہول سوپر اس کا نام ہے یہ دیکھیں یہ آدھا چمچ ایک لٹر پانی میں دیا جاتا ہے اس سے پرندے انڈے بھی زیادہ دیتے ہیں اور ان سے بچے بھی زیادہ نکلتے ہیں یہ دیکھیں تیسری جو ہمارے پر میڈیسن ہے یہ چھوٹی یہ یہ بھی سپلیمنٹ ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ مجھے ایک ڈسپینسر نے دی تھی جو کہ گورنمنٹ ہسپتال میں کام کرتا ہے یہ دیکھیں یہ بہت اچھی میڈیسن ہے یہ اب آنا باندھ ہو گئی ہے یہ زبردست تھی اس میں آپ کو دکھاتا ہوں کون سے ویٹرمن ہے اس میں ویٹرمن ای ویٹرمن ڈ وغیرہ ہیں یہ دیکھیں بی ٹویلو تک ہے یہ دیکھیں کیمرا فوکس نہیں کر رہا یہ زبردست میڈیسن تھی اس کے اندر بھی پاڈر ہوتا ہے یہ دیکھیں کافی اچھی میڈیسن ہے یہ یہ اب آنا باندھ ہو گئی ہے میں ہسپتال سے ڈسپینسر سے لیتا تھا یہ میڈیسن یہ ہمارے پاس بریڈنگ فارمولا جس سے ہم پرندوں کو دے کر انڈے حاصل کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس سے پرندے زیادہ انڈے دیتے ہیں یہ آپ کو مقدار بتا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ آپ نے ایک کلو باجر میں ایک ایویان کا کیپسول اور تین فش ایل کیپسول ڈالنے ہیں یہ بریڈنگ فارمولا تیار کرنے کے لیے یہ ایک کلو میں ایک ایویان کا کیپسول اور تین فش ایل کیپسول ڈالنے ہیں یہ دیکھیں پرندوں کو بریڈنگ پھلانے کے لیے یہ سب سے اچھا فارمولا ہوتا ہے جو پرندے بریڈنگ پر نہیں آتے رہے ہوتے ان کو یہ فارمولا دیا جاتا ہے یہ دیکھیں یہ ایک کیپسول ایویان کا اور تین کیپسول فش ایل کے ڈالنے ہیں باجر میں میکس کرنے ہیں یہ پانچ بھی جو ہمارے پر میڈیسن ہے یہ ڈیوارمنگ میڈیسن ہے جو اسٹیلن توتوں کو موشن وغیرہ لگ جاتے ہیں یہ ان کی ڈیوارمنگ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے یہ ایک آدھی پوڑیا ایک لیٹر پانی میں ڈالنی ہے اور اچھی طرح میکس کر کے پرندوں کو دھنی ہے یہ دیکھیں یہ یہ جانوروں والے ہسپتال سے آسانی سے مل جائے گا آپ کو یہ دیکھیں یہ آپ دوسرے پرندوں کو بھی دے سکتے ہیں اس کا البنڈا زول اس کا نام ہے یہ دیکھیں میں آپ کو اس کو نکال کے دانیں دکھاتا ہوں یہ اندر سے کیسی ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح کے ہوتی ہے گرین گرین ذرات ہوتا ہے اس کے یہ دیکھیں یہ اسٹیلین پرندوں کی ڈیوارمنگ کے لیے سب سے اچھی میڈیسن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ ایک لیٹر پانی میں یہ آدھا پیکٹ ڈالنا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہے ٹائگر کی جب آپ کے بجیز ایک بار بچے باکس میں دے لیتے ہیں اس کے بعد جب آپ باکس کی زفائی کرتے ہیں تو یہ اندر لازمی ڈالنا چاہیے تاکہ ایک کلچ جب مکمل ہو جائے دوسرے کلچ میں جب آپ کے بجیز آئیں اسٹیلین پرندے تو یہ ان کے باکس میں ڈالنا چاہیے یہ دیکھیں تاکہ کیڑے مکونوں سے ہسانی سے چھٹکا رہا حاصل کیا جا سکے یہ دیکھیں اس کا ایک چھٹکاؤ کرنا ہے تھوڑا سا باکس بغیرہ میں ایک کلچ حاصل کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ دیکھیں اگر ہمارے چینل آپ کو پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو آسانی سے مل سکے آپ کو جتنی مقدار بتائیں گے ہیں آپ اتنے ہی یوز کریں انشاءاللہ آپ کے پرندے کو فیدہ ہوگا اور جس سے زیادہ انڈے اور بچے حاصل کیا جا سکتے ہیں کیلچم کمی کو فورا کیا جا سکتا ہے سپلیمنٹ وغیرہ فورا کیا جا سکتے ہیں دوستو اگر میرا چینل پسند آیا تو میرا چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ اللہ حافظ